اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہے خیریت سے ہے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج کا ویلوگ میں کھانا بنانے سے سٹارٹ کر رہی ہوں یہ تو پہر کر ٹائم ہے اور میں آلو گو بھی بنانے والی ہوں تو میں نے سوچا میں آپ لوگ کے ساتھ بھی ایک سیمپل سی آلو گو بھی کی ریسیپی شیئر کرتی ہوں اور ساتھ میں جو کچھ باتیں دل میں ہیں وہ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتی ہوں کچھ دنوں سے میں ایک ویلوگر ہے ستارہ یاسین ان کو بہت فالو کر رہی ہوں جب سے میں نے ان کا وہ والا ویلوگ دیکھا ہے جس میں انہوں نے اپنے ہزمن کے بارے میں بتایا ہے کہ ان کے ہزمن سیکنڈ میریج کر رہے ہیں تو کافی زیادہ وہ فیمس بھی ہوئی ہے اس ویڈیو کی وجہ سے اور اس کے بعد ان کا چینل گروہ بھی بہت زیادہ ہوا ہے پرسنلی میں ان کو ویسے نہیں تھی جانتی نہ ہی میں نے آج سے پہلے ان کا کوئی ویلوگ دیکھا تھا اچانک سے سکرولنگ کرتے ان کا ویلوگ آ گیا سامنے تو میں نے وہ ویڈیو دیکھی اس کے بعد کافی زیادہ میں نے ان کے ویلوگز کو دیکھا مجھے وہ کافی زیادہ اچھی لگی دیکھنے میں وہ بلکل لگتی نہیں ہے کہ کوئی تین بچوں کی مدر ہے وہ بلکل ایسا لگ رہی تھی ایک بچے کی مدر ہوں گی اور بلکل کم ایج کی بہت کم ایج کی لگ رہی تھی بات وہ ماشاءاللہ وہ تین بچوں کی مدر ہیں اور کافی زیادہ وہ ٹیلنٹیڈ ہیں ماشاءاللہ سے ستارہ یاسین بہت ٹیلنٹیڈ ہیں اور میں نے ان کی پھر میک اپ ٹیٹوریلز دیکھے کمال کا میک اپ کیا ہے انہوں نے بہت اچھی آرٹسٹ ہے میک اپ آرٹسٹ ہے وہ اور ان کے بلکل بھی کافی زیادہ مزے کے ہوتے ہیں تو میں نے پھر ان کا سارا اور ویڈیوز بھی میں نے دیکھی مجھے کافی زیادہ ان کی ویڈیوز پسند آئی تو میں نے دیکھا پھر میرا دل کیا میں نے ان کی رب ساری باتیں سنی کہ ان کے حزبن سیکنڈ میریج کر رہے ہیں تین بچوں کے بعد تو یار سب سے پہلے ایک ہی بات آتی ہے کہ کیوں مطلب کیوں کیا وجہ ہو سکتی ہے سب ہی اس وقت صرف اسی سوال کا جواب ڈھونڈ رہے ہیں کہ آخر اس آدمی کو کیا اور چاہیے تھا اتنی پیاری بیوی ماشاءاللہ نے تین بچے دیئے ہیں اور کیا انسان کو چاہیے ہوتا ہے تو انہوں نے یہی بتایا کہ سب سے پہلے میں آپ کو ان کی تھوڑی سی سٹوری شیئر کر دیتی ہوں جو میں نے خود سنی ہے دیکھی بھی ہے یوٹیوب پہ کہ ان کے حزبن پہلے ہی نکاح کر چکے تھے اس وجہ سے ہی ہم عورتیں کچھ نہیں کر سکتی جب حزبن سیکنڈ میریج کر لیتے ہیں پہلے تو کرنے سے پہلے پوچھتے نہیں ہیں ٹھیک ہے چھپ کے نکاح کر لیتے ہیں نکاح کر کے جب آ جاتے ہیں تو پھر ہم عورتیں کیا کر سکتی ہیں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتی ٹھیک ہے کئی لوگ کمپرومائز کر لیتی ہیں کئی بلکل کمپرومائز نہیں کرتی چھوڑ دیتی ہیں اس طرح سے مطلب ہوتا ہے تو وہ ستارہ نے ہی بتایا ہے کہ میں اس آدمی کو نہیں چھوڑ سکتی کیونکہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے بچے ان کے ساتھ اپنے باپا کے ساتھ بہت اٹیچ ہیں اور ویسے بھی کافی زیادہ ان کا دخل چیز زیادہ ہی بات ہے جو باپ خرچے پورے کرتا ہے شوہر خرچے پورے کرتا ہے اپنی بی بی کہ وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا تو کل میں نے ان کی ویڈیو دیکھی تھی ستارہ کی اور وہ یہی کہہ رہی تھی کہ کافی زیادہ لوگ مجھے ڈرول کر رہے ہیں مجھ پہ باتیں کر رہے ہیں کہ شاید یہ میں نے فیم لینے کیلئے اس طرح کیا ہے یہ سب کچھ یا میں ویوز کیلئے یہ سارا ڈراما کر رہی ہوں تو انہوں نے کہا کہ میری مدر نے بھی بہت زیادہ یہ بات دل پہ لی کہ لوگ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یار ہمیں کسی کی پرسنل لائف میں اتنا زیادہ انٹرفیر نہیں اگر آپ سے ہم پرسنل ہیز ای ویلوگر اگر میں اپنی بات کروں تو اگر میں آپ کے ساتھ کوئی اپنی پرسنل لائف کی سٹوری شیئر کرتی ہوں یا آپ سے پرسنل کوئی بات شیئر کرتی ہوں تو آپ بس اسی حد تک رہا کرو یعنی کہ آپ اس کے اندر اس کی جڑوں تک گھسنے کی کوشش کرو تو وہ پھر ہرٹ کرتا ہے انسان کو کیونکہ جو بات آپ لوگوں کو نہیں پتا یا جو بات وجہ آیا ہے ہم آپ لوگوں کو اس نہیں بتاتے تو آپ ان کی طےعوں تک نہ پہنچا کرو تو یہ اچھا نہیں لگتا تو وہ کافی زیادہ اسی سے ہرٹ تھی اور سیریسلی ہمیں کسی کے اتنے زیادہ مطلب پرسنل میٹر پہ نہیں جانا چاہیے کہ یہ اس طرح کری ہوگی یا کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے بینا بات کے خیر جب شوہر ایسے کرتا ہے نا تو وہ عورت سب سے پہلے اپنا نہیں سوچتی وہ صرف اور صرف اپنی اولاد کا سوچتی ہے کہ میری اولاد کے ساتھ اس کا باپ ہونا چاہیے اس کے باپ کا نام رہنا چاہیے بس وہ سب سے پہلے صرف اور صرف یہی سوچتی ہے تو جس وجہ سے وہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھاتی اور ستارہ نے بھی ایسے ہی کیا ایسی ہی سوچ رکھی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے سر سے ان کے باپ کا سایا نہیں ہٹانا چاہتی اس لئے وہ اس نے اتنا بڑا کمپرمائز کیا ہے یہ چیز کو بھی پرداش کیا ہے اور ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے نہ کہ ان کو اس طرح کی باتیں کر کے ڈس ہارٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے جی تو اب تھوڑا سا یہ گوبی کے طرف بھی دہان دے دیں سمپل سی گوبی ہے ریسیپی آپ روک دیکھی رہے ہوں گے بہت ایزی طریقے سے میں نے اس کو بنائی ہے اور یہ بڑی مزے کی بنتی ہے سمپل سی ریسیپی ہے اس کی ستارہ یاسین کے یوٹیوب پہ 200 کے سبسکرائبرز بھی کمپلیٹ ہو گئے ہیں یوٹیوب میں ان کو میں بہت زیادہ کنگریچولیٹ کروں گی کیونکہ انہوں نے بہت جلدی چینل کو گروہ کیا ہے اور وہ ڈیزارڈ بھی کرتی ہیں کیونکہ وہ بہت اچھی لڑکی ہیں سٹرونگ ہیں پوزیٹیو ہیں اور بہت ٹیلنٹیڈ بھی ہیں ان کا چینل گروہ ہونا بھی چاہیے تھا ٹھیک ہے تو ہماری یہی دعا ہے ان کے ساتھ کہ وہ پوزیٹیو رہیں سٹرونگ رہیں اللہ کرے ان کی آنے والی لائف آگے بہت اچھی گزرے ٹھیک ہے تو آج ہزبرنٹ کام پر گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ بس میرے آنے سے پہلے آلو گو بھی ریڈی رکھنا تو بس وہی میں ابھی ساتھ میں ریڈی کہہ رہی تھی شوٹ میں نے پہلی ہی کر لیا تھا تو وائس آور میں اب کہہ رہی ہوں فری ہو کے میں نے کہا وائس آور میں بعد میں کرتی ہوں کیونکہ بینگرونڈ نوائز بہت زیادہ ہوتی ہے تو پھر اتنا مطلب آواز صحیح نہیں آتی تو پھر میں نے کہا اس ٹوپک پہ تو میں بھی ضرور بات کرنا چاہوں گی کیونکہ یار یہ آج کل بہت ٹرینڈ بھی کر رہا ہے یہ والی بات کہ ان کے ہزبرنٹ کی سیکنڈ میریج کی وجہ سے انہوں نے فیم خاصل کیا ہے ستارہ نے بھٹ ہمیں یہ چیز نہیں سوچنی چاہیے ہمیں بس یہ سوچنا چاہیے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اپنی پرسنل لائف شیئر کی ہے اپنا پرسنل دکھ شیئر کیا ہے تو ذاری بات ہے کچھ سوچ کریں انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہوگا کہ ہم ان کو سپورٹ کریں ان کے ساتھ کھڑے ہوں ان معاملوں میں فیملی ویمبرز بھی اتنا زیادہ نہیں آپ کے ساتھ ہوتے تو ان کو ہماری ضرورت ہے یہ تھا آج کا چھوٹا سا ویلوگ اگر پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریے کومن سیکشن میں ضرور بتائیے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ